اس سیشن میں میں آپ کے ساتھ دو نئے ٹولز ڈسکس کر رہا ہوں ایک کا نام زوم ٹول ہے اور دوسرے کا نام ہینڈ ٹول ہے زوم ٹول کی شارٹ کٹ زیڈ ہے اور ہینڈ ٹول کی شارٹ کٹ ایچ ہے عزیوم کرنے کہ میں نے یہاں پر ایک ریٹنگل ڈراؤ کر دیا فر ایکزامپل یہ میں نے ایک ریٹنگل کیریٹ کر دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو آؤٹلائن ہے وہ سٹریٹ نہ ہو بلکہ وہ ڈاٹڈ فرمیٹ کے اندر ہو اور اس کے جو کارنرز اس وقت بلکل شارپ ہیں وہ شارپ نہ ہو بلکہ وہ راؤنڈڈ ہو جائیں تو یہ کیسے پاسبل ہوگا مجھے اس ایڈیا کو زوم کرنا ہے تاکہ میں ایکزاکلی دیکھ سکوں کہ کیا چینجنگ اس پہ آ رہی ہے سو میرے پاس زوم کا ٹول اویلیبل ہے اور جس ایڈیا کو زوم کرنا ہے اس پر ماوس رکھیں جس اس پہ کلک کریں وہ ایڈیا آپ کے پاس زوم ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رینج بنا لیں کلک کر کے رکھیں اور اتنے ایڈیا کی آپ نے رینج بنا لی اس سے کیا ہوگا صرف وہی پرٹیکولر ایڈیا آپ کے پاس اینیبل ہو کر نظر آئے گا اچھا ونس اگر یہ زوم ہو گیا ہے اور آپ اس کو زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی بورڈ سے آلٹ بٹن دباتے ہیں یہ دیکھیں مائنس کا سائن بنا با گیا آپ کلک کرتے ہیں آپ کا اوبجیکٹ جو ہے وہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے اور آپ کے پاس آرٹ بورڈ ایڈیا پراپرلی نظر آنا شروع ہو گیا تو زوم ان اور زوم آؤٹ زوم ان کرنے کے لیے آپ اس ایڈیا کے اوپر ماؤنس اوور کر دیں اور اگر زوم آؤٹ کرنا ہے تو آلٹ بٹن دبا کر جب مائنس کا سائن بن جائے میکنی فائن کے اندر تو آپ کلک کر کے اسے زوم آؤٹ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بورڈ سے شارٹ کٹ پریس کر دیں اور شارٹ کٹ کے لیے طریقہ ہے کنٹرول کے ساتھ اگر آپ پلاس بٹن پریس کرتے ہیں تو آپ کا جو ایڈیا ہے وہ زوم ہوگا اور میکزمم لیول پر آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ مائنس بٹن دبائیں گے تو آپ زوم آؤٹ کریں گے سکرین جو ہے وہ دوبارہ آپ کی نارملائز ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگزیک کسی ایڈیا کو زوم کرنا ہے آپ اگزیک کسی ایڈیا کو زوم کر سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ میں نے پلاس بٹن دبائے ہوا ہے یہ دیکھیں زوم آؤٹ زوم ان ہو رہا ہے اور اگر میں کنٹرول کے ساتھ مائنس پریس کر رہا ہوں تو یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اس وقت نظر آ رہا ہے ٹاپ کارنر مجھے جانا ہے بارٹم ایڈیا پر یا سپوز جو رائٹ سائیڈ پر کارنر ہے اس پر جانا ہے تو ایک طریقہ تو یہ کہ میں سکرول بٹن یوز کروں اور ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن پر چلا جاؤں لائک دس میں نے سکرول دبا کے رکھا ہوا اس وقت اور یہ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہ مجھے لے کے چلا گیا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ کہ میں ہینڈ ٹول لے لوں اب میں رائٹ سائیڈ پر آگیا مجھے لیفٹ سائیڈ پر دوبارہ جانا ہے سو میں نے ہینڈ ٹول سالے کیا اور اپنی پچر کو میں نے موف کرنا شکر دیا اس سے سکرول نیچے اگر آپ نوٹس کریں گے تو وہ خود نیویگیٹ کر رہا ہے مجھے سکرول کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو ایدر آپ سکرول کی مدد لے لیں ایدر آپ ہینڈ ٹول کی مدد لے لیں با دیکھی ہے اچھا سپوز کریں کہ آپ کے پاس زوم ٹول آویلبل ہے اور آپ کو ٹیمپری طور پر اس جگہ سے رائٹس والے کارنر پر موف کرنا ہے اور آپ کو ہینڈ ٹول چاہیے تو اس کی شارٹ کٹ ہے آپ سپیس بار بٹن دبا دیں دیکھیں زوم ٹول ہے میرے پاس میں نے سپیس بار بٹن پرس کیا میرے پاس ہینڈ ٹول آ گیا سپیس بار میں نے بٹن دبایا ہوا ہے اس وقت ہی کہ وہ کنٹینیو پرس کیا ہوا ہے اور اپنے ہینڈ ٹول کی مدد سے ماؤس سے کلک کریں گے اور رائٹ سائیڈ پر موف کرنا شکر دیں گے یہ دیکھیں سکرین جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر موف کر رہی ہے پیج کو جس بھی طرح موف کرنا ہے میں سپیس بار میں نے دبایا ہوا ہے تب تک میرے پاس ہینڈ ٹول ہے کلک پریس کرتے ہوئے یعنی ماؤس کا کلک دبا کر میں پچر کو لیف رائٹ کہیں بھی لے جا سکتا ہوں اور جیسے ہی میں نے سپیس بار بٹن چھوڑا جو لاس ٹول میرے پاس ہوگا اس وقت لاس ٹول میرے پاس مگنی فائن کا ٹول تھا وہ ٹول دیکھیں واپس آ گیا اگین مجھے ہینڈ ٹول چاہیے میں نے سپیس بار بٹن دبایا ہینڈ ٹول آ گیا سپیس بار چھوڑا میرے پاس جو لاس ٹول تھا میرے پاس وہ آفیلیبل ہو گیا اب مجھے کرنا ہی ہے کہ اس کے کارنرز کو اگزیکلی راؤنڈ بھی کرنا ہے اور اسے ڈاٹڈ بھی کرنا ہے تو میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں کی بورڈ کی مدد دیتے ہوئے میں نے کنٹرول مائنس کیا تو تھوڑا سا میں نے اس کو زوم آؤٹ کر دیا ہے اور اس پیس بار پریس کر کے میں نے اس کو اپنے ہینڈ ٹول کی مدد سے آرٹ بورڈ کو تھوڑا سا موف کیا ہے سو مجھے اس آبجیک کی آؤٹ لائن کو چینج کرنی کے لیے سٹوک کے اس ایڈیا پر کلک کرنا ہوگا جب میں سٹوک کے اس ٹیکس کے اوپر کلک کروں گا تو پینل میرے پاس ایک اوپر ہو جائے گا جس میں سب سے پہلے سٹوک کی وٹ سے ریلیٹ مجھ سے انفرمیشن لے رہا ہے سو میں کہتا ہوں کہ مجھے سٹوک کی تھکنس جوہے وہ ففٹین پی ٹی چاہیے اور اس کے کورنر جوہے وہ سٹریٹ نہیں چاہیے بلکہ راؤنڈ چاہیے دیکھیں جیسے ہی میں نے راؤنڈ کے اوپر کلک کیا اس کے کورنر جوہے وہ راؤنڈ ہو گئے اور اگر مجھے کورنر جوہے وہ لائک اس طرح سے چاہیے کٹس ہوں تو میں اس طرح کے کورنر اس کو سلائک کر سکتا ہوں اور اگر مجھے اسے دوبارہ سٹریٹ کرنا ساری راؤنڈ کرنا ہے سو میں نے یہاں سے راؤنڈ کی اوپشن راؤنڈ نہیں ہے ساری اس کو دوبارہ سے سٹریٹ کرنا ہے تو میں نے دوبارہ سے اس کو سٹریٹ کر دیا اچھے چونکہ لائن مجھے ڈاٹڈ فرمیٹ میں چاہیے سو اس لیے میں یہاں سے ڈیش لائن کے اوپر کلک کر رہا ہوں آپ دیکھیں ٹویلی پی ٹی پر میرے پاس یہ لائن ڈراؤ گئی ہے چونکہ لائن کی تکنیس بہت زیادہ ہے اس لیے ڈاٹ مجھے پراپرلی نظر نہیں آرہے سو میں جیسے جیسے لائن کی تکنیس کو کم کروں گا یہ دیکھیں ڈاٹس مجھے پراپرلی نظر آنا شروع ہو گئے افکورس اگر آپ نے یہاں پر لائن کی تکنیس کو زیادہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ یہاں ٹویلی پی ٹی کی جگہ فر اگزامپل اگر جتنا چھوٹا نمبر کریں گے gap اتنا کم ہوگا نمبر بڑھا دیں گے فر اگزامپل جیسے ٹویلی تھا میں نے ٹویلی کر دیا یہ دیکھیں لائن کی تکنیس اتنی ہی کر دیتے ہیں ٹویلی ہی کر دیتے ہیں لیکن میں نے ڈیش کے اندر جو اسپیسنگ ہے وہ ٹویلی سے بڑھا کر اور اس کو کر دیتے ہیں ٹوینٹی فائب کا دیتے ہیں یہ دارٹڈ لائن مجھے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے and then سمپلی میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں کی بورڈ سے کنٹرول مائنس بٹن پریس کر رہا ہوں سو یہ زوم آؤٹ ہو رہا ہے ہینڈ بٹن پریس کیا آپ دیکھیں دارٹڈ لائن میرے پاس آ رہی ہے جس کے کارنر اس وقت شاپ سٹریٹ ہیں اگر مجھے کارنر بھی راؤنڈ کرنے ہیں سو میں یہاں سے راؤنڈڈ کارنر کو سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں راؤنڈڈ کارنر کے پاس ساتھ میں پاس آؤبجیکٹ کیریٹ ہو رہا ہے ایرو کا ٹول سلیکٹ کیا آرٹ بورڈ پر کھالی جگہ پر کلک کیا یہ آبجیکٹ ڈی سلیکٹ ہو گیا میں اپنے پراپرلی شیپ کو جائے وہ دیکھ سکتا ہوں